موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو موزیز ناظرین آج کوئی اشار نہیں ہوگا کیونکہ میں خود سفر میں ہوں چلئے میرے ساتھ آج آپ کو یک خدیم مشہور اور معروف مزید کی عدیدار گھر بٹھے دکھا سکوں آج کی چھوٹی بات یہ ہے کہ رہو تو پھول کی طرح بکھرو تو خوشبہ کی طرح گلاب پھولوں میں باشا ہوتا ہے جب آپ اسے مسئل دیتے ہیں یہ خوشبہ اپنی بخارہ ہاتھوں میں رکھ کر جاتا ہے اس لئے زندگی میں سادگی لائے تو آئے نوائش ہوگی موزیز ناظرین زندگی ایک سفر میرا ایک نیا یوٹیوب چانل ہے اسے لائک کریں شیئر کریں سبکر کریں تاکہ میرے مزید ویڈیو آپ کو باہ سنی سے مل سکے یہ دیکھئے خدرتی نظارہ آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ کتنی نورانیت ہے دیکھو پھولوں میں پتے پتے میں پھولوں پھول میں خدا کا نور ہی نور ہے نہ جانے خدا کے کن کن کارنامہ کو ہمیں اس وقت بھول رہے ہیں اس لئے اپنی زندگی میں نمازیں لائے ہیں تو آئے نوائش ہوگی کیونکہ نہ دولت کے لئے نہ شہرت کے لئے ہم آئے ہیں یہاں صرف عبارت کے لئے یہ دیکھئے خدرتی مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں آسمانوں پر بھی خدا کی نورانیت کتنی ہے دیکھو سورج بھی اپنی طاقت اور روشنی زمانے والے کو دکھا رہا ہے کتنا خسرت ہے دیکھو کائنات میں فلحال بادل منڈا رہے ہیں بارش ہونے کے بھی امکان ہیں اس لئے زندگی میں رہو تو پھول کی طرح بکھرو تو خوشبہ کی طرح موزیز ناظرین آج آپ کو دنیا کے مشہور اور معروف میسور شہر کو لے جارا رہا ہوں جو حضرت ٹیپو سلطان کی پائے تک تھا سری رنگا پٹنا یہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ کرناٹک منڈیا دیسٹک میں جو سری رنگا پٹنا ہے یہاں مقروم ہے یہ تو پائے تخت حضرت ٹیپو سلطان کا ہے یہ مزید آپ کو دکھانی کوشش چھوٹی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے اس دور میں ٹیپو سلطان نے اپنی والدہ کے نام سے یہ مزید بنائی تھی صرف مرد حضرت میں دینداری آنا ضروری نہیں مرد حضرت کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی دینداری آنا تو بہتر ہے کیونکہ یہ دیکھئے دھائیس سال ہو چکے ہیں یہ تو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ نے اپنی ماں کے نام سے ہی بنائی تھی ماشاءاللہ یہ تو بہت خدیم ہے مشہور اور معروف ہے دیکھو اس دور میں عورتوں میں بھی کتنی دینداری ہوتی تھی جب بھی ٹیپو سلطان کو دودھ پلاتے تھے باؤزو ہو کر نماز ادا کر کر اپنے بچے ٹیپو سلطان کو دودھ پلائے کرتے تھے یہی وہ طاقت تھی ان کا نام حیامت کی صبح تلق بھی باقی رہے گا یہ دیکھئے مسجد کے اندر کا اندر کا ماحول آپ کو دکھانے کی کوشش رہا ہوں یہاں فیلحال بارہ پلو رنگ کا استعمال کیا گیا ہے ماشاءاللہ مسجد تو بہت پاک ہے شفاف ہے دل کو سکون ملتا ہے جب آپ وہاں جا کر نماز پڑھیں گے تو فیلحال اب وہاں عورتوں کا نظام نہیں ہے وہاں مرد حضرت ہی اس مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں بارہ پلو رنگ کا نظام ہے مگر ہر پلو رنگ کے اوپر ہم نے ایک عجیب ایسی مسجد دیکھی ہر پلو رنگ کے اوپر کارنیسیوں کا آرچوں کا استعمال کیا گیا ہے ماشاءاللہ سفید ہے مسجد بہت پاک ہے شفاف ہے چھوٹی ہے مگر بہت پیاری ہے آپ جب بھی جائیں گے تو وہاں نماز پڑھیں گے تو آئین نہ ہوئش ہوگی ماشاءاللہ درمیان میں چھے پلو رنگ کا نظام ہے یہ دیکھئے آپ کو ٹاپو کا حصہ دکھانی کوش کر رہا ہوں اس دور میں بجلی نہیں تھی جب نماز پڑھتے تھے پیچھے مسلیوں کو بھی وہ آواز باقیدہ سنائی دیتی تھی یہ دیکھئے ٹاپو کا حصہ جب امام صاحب نماز پڑھاتے تھے تو پیچھے کی سفلیوں کو بھی ان کے آواز بہ آسانی سے سنائی دیتی تھی ماشاءاللہ ہر پلروں میں کمانوں کا استعمال کیا گیا ہے اور دونوں اطراف آرچوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے خانے بھی ادھر بنے ہوئے ہیں یہاں بجلی اس وقت نہیں تھی یہاں شما روشن کرتے تھے یہ دیکھئے باہر جانے کا آہاتہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے محراب وہاں بجلی نہیں تھی اس وقت شما روشن کرتے تھے تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ ہو یہ دیکھئے ماشاءاللہ پلر تو بہت پاک ہیں شفاف ہیں آپ جائیں زندگی میں نماز لائیں گے تو آئین نوائش ہوگی جب تلق آپ زندگی میں نمازیں نہیں پڑھیں گے زندگی بھی کامیابی نہیں ہوتی یہ دیکھئے آپ کو دیواروں کے آزو بازو کنارہ دکھا رہا ہوں وہاں وہاں پر پلر ہیں بہت چھوٹی ہے پیاری ہے آپ جا کر اس مزید دیدار کر کر وہاں نماز پڑھیں گے تو آئین نوائش ہوگی حالت حاضرہ اس وقت یہ جگہ شینگ پٹنا کی بھی فاطمہ مزید ہے کل پھر ملیں گے اللہ حافظ